بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر سکس میں میں نے آپ کو مسلم لیگ اور دو قومی نظری کے بارے میں بتایا تھا اس میں میں نے آپ کو مسلم لیگ کے قیام کے بارے میں بتایا تھا کہ مسلم لیگ کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی ان کے وجوہات میں نے آپ کو بتایا تھا پھر یہ بھی بتایا تھا کہ مسلم لیگ جو کہ مسلمانوں کی سیاسی پارٹی تھی تیس دسمبر نائنٹین زیرو سکس ایسوی میں قائم کی گئی آج آگے اس کو جاری رکھتے ہوئے یہ پڑھیں گے کہ مسلم لیگ جب قائم کی گئی نائنٹین زیرو سکس ایسوی میں تو نائنٹین زیرو سکس ایسوی سے لے کر نائنٹین ٹونٹی ایٹ ایسوی تک جو مسلم لیگ تھا یہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی مفادات کا تحفظ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یعنی مسلم لیگ جو پارٹی تھی وہ اس کوشش میں تھی کہ ایک ہی ہندوستان میں مسلمانوں کی مفادات کی تحفظ کی جائے ان کو جو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کو رکھا جائے اور مسلمان جو ہے وہ اس ایک ہندوستان میں ہندو اور سکو اور پارسیوں کے ساتھ رہے تو مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ جو ہے وہ مسلم لیگ کا دو قومی نظریہ جو ہے وہ اسی طرح تھا کہ 1906 اسوی سے لے کر 1928 اسوی تک مسلم لیگ کی کوشش تھی کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی مفادات کا خیال رکھا جائے تحفظ کیا جائے اور مسلمان ایک ہندوستان میں رہیں لیکن مسلم لیگ کا جو یہ مقصد تھا یہ پورا نہیں ہو سکا مسلم لیگ کی خواہش پوری نہیں ہو سکی اور اس کی وجہ 1908 اسوی میں نہرو ریپورٹ تھی یعنی مسلم لیگ آگے اپنا یہ مقصد جاری نہیں رکھ سکتے تھے 1908 اسوی میں نہرو ریپورٹ اس کی وجہ تھی نہرو ریپورٹ کے اوپر پہلے آتے ہیں پھر آگے اور باتیں کریں گے 1928 اسوی 1927 اسوی میں آئینی اصلاحات کرانے تھے انگریزوں کو اسی آئینی اصلاحات کی کوشش میں انہوں نے ایک کمیشن بنایا جس کا سربراہ تھا سر جان سائمن سر جان سائمن نے کمیشن قائم کیا اور اس کمیشن میں سارے انگریز تھے جب یہ کمیشن ہندوستان آیا اور حالات کا جائزہ لینے کے لئے کیا کیا ضروریت ہے اس کو پورا کرنے کے لئے تو جب یہ کمیشن ہندوستان آیا تو اس کمیشن کا بائیکارٹ کیا کانگریز نے بھی اور لیگ نے بھی اس کا بائیکارٹ کیا یعنی یہ جو کمیشن تھا یہ نہ کانگریز کو قبول تھا اور نہ ہی مسلم لیگ کو مسلم لیگ یہ تو اور بحث ہے لیکن یہاں آپ کو بتاؤں مسلم لیگ اس کمیشن کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہوا ایک کو شفی گروپ کہا گیا اور دوسری کو قیدیعظم گروپ کہا گیا قیدیعظم گروپ بائیکارٹ کے حق میں تھا جبکہ شفی گروپ جو تھا سر محمد شفی گروپ جو تھا وہ کمیشن کے ساتھ حمایت کرنے کی خواہش رکھتے تھے بہرحال کانگریز اور مسلم لیگ کے ایک گروپ نے اس کمیشن کا بائیکارٹ کیا بائیکارٹ کرنے کے بعد انگریز حکومت نے کانگریز کو چیلنج دیا کہ اگر آپ اتنے قابل ہیں اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ ہی آئین اصلاحات کریں یعنی آپ ہی ہندوستان کیلئے آنے والا آئین بنائیں کیونکہ جو کمیشن انگریز حکومت نے بنایا تھا اس کیلئے انہوں نے جواز یہ پیش کیا تھا بہانہ یہ بنایا تھا کہ چونکہ ہندوستانی کبھی کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوتے اس وجہ سے ہم نے یہ پورا وائٹ کمیشن بنائے ہیں یعنی اس میں سارے گورے ہیں انگریز ہیں تو کانگریز کو انگریز حکومت نے چیلنج دیا کہ اگر آپ آئین اصلاحات کر سکتے ہیں آپ آئین بنا سکتے ہیں تو آپ بنائیں متفقہ آئین بنائیں ہمیں دے ہم اس کو دیکھیں گے اور پھر نافذ کریں گے تو کانگریز کو چیلنج دینے کے بعد کانگریز نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تمام ہندوستان کے پارٹیوں پر مشتمل ایک کانفرنس بلائی فروری 1928 میں موتی لال نہرو کی سربراہی میں اس آل پارٹیز کانفرنس نے ایک کمیٹی قائم کی یعنی فروری 1928 اسوی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کا سربراہ تھا موتی لال نہرو جو کہ کانگریز کے ایک رہنمات ہیں اسی موتی لال نہرو کی سربراہی میں جو کمیٹی قائم کی تھی اسی نے اگست 1928 اسوی میں ایک ریپورٹ پیش کیا اسی ریپورٹ کو نہرو ریپورٹ کہا گیا کا نام دیا گیا یہ نہرو ریپورٹ جب سامنے آیا تو یہ مسلمانوں کی مفادات کے خلاف تھا جب اس کو دیکھا گیا تو یہ مسلمانوں کی مفادات کے خلاف اس طرح تھا کہ وہ حقوق تھے جس کو انگریز حکومت نے 1909 اور 1919 اسوی کے قوانین ہند میں دیئے تھے خود کانگریز نے 1916 اسوی میں لگنو معاہدہ میں ان حقوق کو تسلیم کیا تھا یہاں پر جو نہرو ریپورٹ تھا اس ریپورٹ میں ان حقوق کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور انگریز حکومت سے کہا تھا کہ اگلے جو اصلاحات ہونے والے ہیں قانون ہند بننے والا ہے اس میں یہ حقوق نہ ہو وہ کون سے حقوق تھے وہ وہی حقوق تھے جو کہ شملہ افدنی 1906 اسوی میں انگریز حکومت سے مطالبات کیے تھے اس میں ایک جداغانہ طریقہ انتخاب تھا اور دوسرا تھا سیاسی اہمیت اور بھی کچھ اس میں ایسی باتیں تھی جو کہ مسلمانوں کی مفادات کے خلاف تھے اور وہ نہرو ریپورٹ چاہتی تھی کہ یہ حقوق مسلمانوں کو نہ ملے جب اس ریپورٹ کو مسلمانوں نے دیکھا تو یہ نہرو ریپورٹ جو تھا مسلمانوں کی سیاسی سوچ پر اثر انداز ہوا وہ اس طرح کہ پہلے مسلمان ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے متحدہ ہندوستان کی آزادی کی کوشش کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ متحدہ ہندوستان آزاد ہو اور مسلمان اس متحدہ ہندوستان میں رہیں لیکن یہاں پر مسلمانوں نے اپنا سوچ تبدیل کیا اور الگ ملک حاصل کرنے کیلئے کوشش شروع کیا یعنی پہلے متحدہ ہندوستان کیلئے مسلمان جدوجہد کر رہے تھے آزادی کیلئے جبکہ یہی سے مسلمانوں نے الگ وطن حاصل کرنے کی کوشش شروع کی تو یہ ریپورٹ مسلمانوں کی سیاسی سوچ پر اس طرح اثر انداز ہوا اچھا نہ صرف یہ نہری ریپورٹ جس میں مسلمانوں کی حقوق کی خلافورزی کی تھی مسلمانوں کو ان کی حقوق دینے کی اس میں بات نہیں تھی بلکہ نائنٹین ترڈی فائف میں قانون ہند بنایا گیا اسی ترڈی فائف کی قانون ہند کی مطابق نائنٹین ترڈی سیون میں انتخابات کرائے گئے ان انتخابات کے نتیجے میں ہندوستان میں کل گیارہ صوبے تھے ان گیارہ صوبوں میں سے ان گیارہ صوبوں میں سے کانگریس نے آٹھ صوبوں میں حکومت بنائی یعنی آٹھ صوبوں میں کانگریس کی حکومت قائم کی گئی وزارت قائم کی گئی ان ہی حکومتوں میں جو کی صوبائی حکومت تھے مسلمانوں اور مسلم لیگ کے ساتھ انتہائی نائنصافیہ کی گئی اس وجہ سے مسلمان جو تھے جو کہ پھر بھی نہر ریپورٹ کے بعد کانگریس کے ساتھ اور ہندو کے ساتھ متحدہ اور اکٹے چلنا چاہتے تھے یہاں پر جب انہوں نے صورتحال دیکھا کہ کانگریس کی حکومتوں کے دوران مسلم لیگ اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا کیا کچھ نائنصافیہ ہوئی تو اس وجہ سے مسلمانوں نے اپنا جو دوکمی نظریہ تھا وہ تبدیل کیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی مفادات کو تحفظ دینا ممکن نہیں ہے اس لیے مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا اور یہی وہ موڑ تھا کہ جہاں سے دوکمی نظریہ نے سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا یعنی پہلے ہندوستان میں دوکمے تھے اور مسلمانوں کی کوشش تھی کہ اسی ایک ہی ہندوستان میں ہم رہیں گے اور ہم مسلمانوں کی مفادات کا تحفظ کریں گے لیکن نائنٹین ٹونٹی ایڈ میں نہر رپورٹ اور نائنٹین ٹرڈی سیون اسوی میں کانگریسی وزارتیں یا کانگریسی حکومتیں اس سے مسلمانوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ایک ہی ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندو کا رہنا ناممکن ہے اور مسلمانوں کی مفادات کا تحفظ ناممکن ہے اس وجہ سے یہی سے مسلمانوں نے یہ کوشش شروع کی کہ الگ ملک کا مطالبہ کیا نائنٹین ٹورٹی میں اور الگ ملک ہمیں حاصل ہو تاکہ مسلمانوں کی مفادات کو تحفظ دیا جا سکے تو یہی وہ موڑتا جو کہ جہاں سے دو قومی نظریہ پاکستان نے دو قومی نظریہ سے جنم لیا یعنی دو قومی نظریہ سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا تو یہی سے جو پاکستان کی ازاری کا اصل جد جہد تھا وہ شروع ہوا اور آگے انشاءاللہ سیکنڈ چپٹر میں پڑھیں گے کہ نائنٹین فورٹی میں جب پاکستان مسلم لیگ نے الگ ملک کا مطالبہ کیا لاہور میں اور خرارداد لاہور پیش کیا اور منظور کیا تو آگے کیا کچھ واقعات ہوئے وہ انشاءاللہ سیکنڈ چپٹر میں پڑھیں گے سیکنڈ چپٹر جو ہے وہ مکمل طور پر پاکستان کی ازاری کے بارے میں سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے وہ واقعات انشاءاللہ پڑھیں گے تینک کیا